بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بتایا اور ہماد کے کندے کو دھپ دھپا کر انہیں تسلی بھی دی کیا میں اپنے بابا جان سے مل سکتا ہوں انہوں نے بڑی بیتابی سے پوچھا نہیں ابھی نہیں کچھ دیر بعد انہوں نے اس کی بیتابی دیکھ کر کہا لیکن کیوں ابھی کیوں نہیں انہوں نے غصے سے جھنجلا کر پوچھا اور سوالیہ انداز میں ڈاکٹر کی طرف دیکھا ابھی وہ انڈر آپزورویشن ہے اور پلیس نیکس ٹائم خیال رکھے گا ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور نہ ہی وہ کوئی ٹینشن لے پلیس ورنہ ان کے لئے خطرہ بڑھ جائے گا پہلے ہی ٹینشن کی وجہ سے ان کا یہ حال ہوا ہے دوسرا عمر کے اس حصے میں آپ کو ان کا خیال رکھنا ہوگا انہوں نے تفصیل سے جلال الدین کی حالیہ کنڈیشن بتائی اور وہاں سے چلے گئے لیکن سردار حماد شرمندگی سے وہاں سے ہل بھی نہیں سکے تھے ان کے بیٹے کی وجہ سے ان کے بابا اس حالت میں تھے اور ایسے ہی سوچوں میں گم کھڑے تھے جب فیروز نے ان کے پاس آ کر ان کو بتایا بڑے سائن کو کمرے میں منتقل کر دیا گیا ہے آپ ادھر کمرے میں ان سے مل لیں وہ ان کی بات سن کر جلدی سے روم کی طرف دوڑے جیسے ہی حماد اور واجد اندر داخل ہوئے سامنے جلال الدین بستر پر بے ست سے پڑے تھے وہ چند گھنٹوں میں ہی صدیوں کی بیمار لگ رہے تھے وہ آئیس آئیس سا چلتے ہوئے ان کے پاس آ گئے اور ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر چومنے لگے ہماد میں ٹھیک ہوں مجھے حویلی لے چلو پلیز انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گئے لیکن بابا سائن ابھی آپ کی اس نے کچھ کہنا چاہا تو جلال الدین نے ان کو اشارے سے منع کر دیا اور گھر چلنے کو کہا ٹھیک ہے بابا سائن انہوں نے کہا اور جلدی سے باہر نکل گئے اور ڈاکٹرز سے ان کی طبیعت کے بارے میں ڈسکس کر کے ان کو گھر لے کر جانے کی اجازت لی کچھ دیر تک وہ ان کو لے کر حویلی آ گئے تھے اور ان کو ان کے کمرے میں بیٹھ پر لٹا کر اوپر کمبل اڑھا دیا ارہام یہ کہاں لے جا رہے ہو مجھے فجر زور سے چلائی بی بی جی سردار ارہام آپ سے شادی کرنے جا رہے ہیں غلاموں جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی چلا رہا تھا ارہام کو خاموش دیکھ کر فجر کو بتانے لگا غلاموں کی بات سن کر فجر کے رہے سرے عسان خطا ہو گئے اس کا چہرہ زردی مائل دکھائی دینے لگا تھا ایسے جیسے اس کے چہرے سے سارا خون ہی چھوڑ لیا گیا ہو تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے چھوڑ تو بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے میں نے تمہیں اپنے چھوڑے بھائی کی طرح سمجھا اور تم وہ چھوڑ کھائی ہوئی ناغن کی طرح نفرت آمیس آواز میں پھنکاری تھی میں صرف ازلان کی ہوں اور مرتے دم تک اسی کی رہوں گی کسی سے بھی شادی کرنے سے بہتر میں مر جانے کو ترجی دوں گی اپنے اندر کا سارا خوبار تیز آواز میں نکال کر وہ ہاپنے لگی تھی جبکہ ارہام بہت آرام سے سیٹ کی پچھ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا ایسے جیسے اس کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں تھی مسجد کے سامنے گاڑی رکی غلامو تم یہیں گاڑی کے پاس رکو ہم نکا کر کے آتے ہیں ارہام نے سپاٹ انداز میں کہا اور گاڑی سے باہر نکل کر پچھلی طرف کا دروازہ کھولا فجر اپنی جگہ پر جمعی رہی باہر نکلو فجر اس نے کرخت آواز میں کہا فجر نے انسنی کرتے رکھ دوسری طرف پھیر لیا نکلو باہر ارہام نے مجبورا اس کی کلائی سے کھینچ کر اسے باہر نکالا چھوڑو مجھے گھٹیا انسان وہ اس کی مضبوط گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی مگر وہ اسے اپنے ساتھ گھزیٹتے ہوئے اندر لے آیا مولانا صاحب پڑھائیے نگاہ وہ سامنے بیٹے ہوئے مولانا صاحب سے مخاطب ہوئے بولا فجر اس کی گرفت پر جھٹ پٹا رہی تھی وہ تو جیسے پہلے ہی اس کاروائی کے لئے تیار تھے جی تو فجر جعفری آپ کو اس سے پہلے کہ مولانا صاحب اپنا فکرہ مکمل کرتے فجر کی نظر سامنے بیٹے ہوئے وجود پر پڑی وہ اپنی جگہ ساکھ کھڑی رہ گئی اور سانس لینے بھول گئی پل کے چھپکنے سے انکاری ہوئی سیاہ شلوار کمیز میں ملبوس جس میں اس کا درازگت نمائی ہو رہا تھا لبوں پر لکشم اس کا ہٹ لئے آنکھوں سے پھوٹتی الوہی چمک پیشانی پہ بکھرے ہوئے بال پھر یک لخ نہ جانے کیا ہوا کہ وہ ان لمحات کتاب نہ لاتے ہوئے ہوش و خرو سے بیگانہ ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ کسی کی مضبوط باہو نے اسے اپنے حسار میں لے کر گرنے سے روک دیا اچھا خاصا نگاہ ہونے جا رہا تھا اور دولن صاحبہ بے ہوش ہو گئی ارہام مسکرا کر بولا جب ہمارا پہلے نگاہ میرے پورے ہوش و حواظ میں ہوا تھا تو اس دوسرے نگاہ کا کیا تب بنتا تھا اس کی بھاری آواز سن کر ارہام کے لبوں کو مسکرا ہٹ میں چھو لیا میں نے سوچا دوبارہ نگاہ ہو جائے گا تو آپ کی آپسی محبت بھی ڈبل ہو جائے گی اس نے شرارت سے کہا محبت پہلے ہی ڈبل ہے اب اس محبت کے ذریعے ٹرپلز کی باری ہے بس دو دن بھی بہت قریب ہے بس وہ دن بھی بہت قریب ہے جب ہم دو سے تین ہو جائیں گے اس نے ڈھنڈی آہ بھر کر کہا یہ تو آپ کو آپ میں ہی سوچیں کیونکہ آپ کو اتنی جلدی معافی تو ملنے سے رہی اس کی تم فکر مت کرو میں خود ہی معاملہ سلجھا لوں گا کہتے ہوئے وہ فجر کو اپنی باہوں میں لیے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا اور مسجد کے پچھلے بنے ایک خالی کمرے گھر میں داخل ہوا خالی کچھے گھر میں داخل ہوا بارش ابھی بھی جاری تھی دونوں سہن میں کھڑے ہوئے بھیگ رہے تھے فجر کو بارش کی دیس بندے اپنے چہرے پر گرتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے ہوش میں آتے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا یہ سچ ہے یا محض اس کا خواب وہ اس کے بلکل قریب کھڑا تھا فجر کو اس درامے باز شخص پر بے انتہا خصہ آیا اس کا قریب آنا اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کرنے کے ساتھ ساتھ مزید تیش دلا گیا تھا سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کی جانب دیکھے لنا چاہا تھا سردار ازلان مجھے کوئی عام بزدل لڑکی سمجھنے کی غلطی بلکل بھی مت کرنا جو تمہاری پرسنالیٹی اور حیثیت دیکھ کر تم پر مرمٹے گی اور تمہاری ہر فضول حرکت برداشت کرے گی میں فجر جعفری ہوں جس کو اپنے خوش کی اور حق کے لیے لڑنا اچھے سے آتا ہے تم جیسے جھوٹے اور ظالم انسان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں فجر مقابل موجود شخصیت کی گہری تپیشتدہ نظروں سے غائل نہیں ہونا چاہتی تھی اس لئے چیختے چلاتے اسے خود سے دور رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جبکہ ازلان اس کے اردگرد بازو جمع آرام سکون سے کھڑا اس کی خفقی سے محسوس ہو رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے اس شخص کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اس کا جو جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا کیا وہ سب وہیں بھول جاتی اس کی ایک مسکراہت کے بدلے میری جان تمہاری یہی باتیں تو مجھے تمہارا دیوانہ بناتی ہے میں جانتا ہوں تمہیں میری شخصیت میری دولت جائداد سے پیار نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا کیونکہ مجھے یقین ہے تمہیں میری روح سے محبت ہے اسی لئے تو میرے لئے جانے کیا کیا قدم اٹھائے مجھے اپنی گڑیا کی محبت پہ کوئی شک نہیں مت کہو مجھے گڑیا اس گڑیا کو تم نے اس روز مار دیا تھا جس دن میرے کہنے پہ تم نہیں اٹھے تھے کتنا روئی تھی میں گڑگڑائی تھی میں اگر تمہیں کیا میں جی ہوں یا مروں تمہیں ایک بار مرے دیکھ کر میں زندہ رہتے ہوئے بھی ہزار بار مری ہوں احساس ہے تمہیں میرا ذرا سا بھی بولو وہ اس کا کالر جنجور کر بولی ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو راوات ہیں جو بارش کے پانی کے ساتھ اس کے گالوں میں جذب ہو رہے تھے ازلان نے اس کے بھیگے گالوں سے موتی چھوے مت چھوہ مجھے ارے چھوہ کہاں ہے ازلان جی کی جان جی بہت مسکا رہا ہوں آپ کا ازلان جی کہنا ایک بار ان لبوں سے سننے کا متمنی ہوں ہاں اور میں تو بس تھوڑا سا پیار کر کے ان تمام خدمتوں کا معافظہ ادا کرنا چاہتا تھا جو میری گوڑیا میرے لئے کر رہی تھی ہماری لڑائی میں جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ صرف تم ہو میں تمہارے اس نقصان کی بھرپائی تو نہیں کر سکتا مگر وقت آنے پہ کچھ بھی مانگ لینا ازلان شاہ کی جان بھی حاضر ہے وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھک کر بولا ساتھ ساتھ آنکھوں نے بھی جھک کر جیسے سلامی پیش کی ہو تک میں سکون ادرتا ہوا محسوس ہوتا مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے نہ ہی تم سے کوئی پیار محبت کرنی ہے اور نہ ہی مجھے ان خدمتوں کا صلح چاہیے شروع دن سے ہی تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے کتنے چلاک ہو تم میں تمہیں معصوم سمجھ کر جانے کیا کیا وہ بولتے ہوئے ایک دم رکی جب اسے اندھیرے والا منظر یاد آیا اس کی بات سن کر ازلان دل کھول کر مسکر آیا کس مانگی تھی اور تم نے اتنی چھوٹو سی کسی دی قسم سے پتہ بھی نہیں چلا اصل کس تو وہ تھی جو کچھ دن پہلے میں نے کی تھی کچھ یاد آیا وہ سرگوشی نمہ آواز میں اس کے کان کے قریب جہرہ کیے بولا بجر کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے دوچند ہوئی ازلان ہمیشہ اپنی گلیا کی بے لوس محبت سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا جیسے وہ اس کے لئے کسی کی پرواہ کیے بنا دنیا سے ٹکرا گئی ویسے ہی میں بھی اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لئے زمین آسمان ایک کر دوں گا مجھے تمہاری ان جھوٹی باتوں پر یقین نہیں بہت بڑے ڈرامے باز انسان ہو تم فجر کا حصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا ازلان کو اس کا حصہ دیکھ کر اس پہ مزید پیار آ رہا تھا تمہیں اب تمہارا ازلان جی پسند ہو یا نہ ہو چاہے تمہیں میں جھوٹا لگوں یا ڈرامے بازر ہے نا تو تمہیں میرے ساتھ ہی ہے یہ بات تو تے ہیں ازلان فجر کے گالوں کی نرمی اپنی انگلی کی پورو سے سہلاتا ہوا بولا تم پاگل نہیں تھے اصل میں تو تم مجھے پاگل بنا رہے تھے ایک بار کہہ دیا نا میں تمہارے ساتھ قطن نہیں رہوں گی وہ پھر سے یاد آتے اس کے سر پر چار دوڑی ہاں پاگل بنا رہا تھا تمہیں مگر اپنے پیار میں دوسری بات میں نے جب ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا کہ تم صرف میری ہو اور مرتے تم تک میرے ساتھ ہی رہو گی وہ اس کی کلائی کو جگڑ گیا چھوڑو مجھے کہانا نہیں رہنا کبھی بھی تمہارے ساتھ گھبرا کر خصے سے چیختے ہوئے بولی جبکہ اس کا آخر جملہ کب سے اس کی گستاخویاں اور تمزیاں برداش کرتے ازلان کے خصے کو ہوا دی گیا تھا یہ لفظ پہلی اور آخری بار ان ہونٹو سے نکلا ہے اگر دوبارہ یہ الفاظ یہاں سے ادا ہوئے تو میری سزا سہنا تمہارے بس کی بات نہیں رہے گی ازلان جی کی جان جی آج تمہاری پہلی اور آخری غلطی مان کر چھوڑ رہا ہوں یہ شخص واقعی انقریب اسے پاگل کر دینے والا تھا آگئے تم سبرینا بیگم لاؤنچ میں سوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی ارہام کو اکیلے اندر آتے ہوئے دیکھ کر اس پہ سوال دا گئے جی آ گیا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا وہ کہاں ہے جس سے تم شادی رچانے گئے تھے فجر اب یہاں نہیں رہے گی میں نے اس کے لئے ایک الگ گھر کا بندبس کر لیا ہے یہاں تو اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے یہاں وہ محفوظ نہیں ارہام سبرینا بیگم بلند آواز میں بولی بس اما سائی اب میں تھک چکا ہوں آرام کروں گا مزید اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہا تھا وہ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا سبینا بیگم اس کے انداز و عطوار پہ بلکھا کر رہ گئی تھی دعا بارش میں بھیگتے ہوئے ساکھ کھڑی تھی جیسے ہی ماس کی گاڑی کچھ فاصلے پہ گئی دعا ہوش میں آئی اور بینہ رکھے اس گاڑی کے پیچھے اندھا دن بھاگنے لگی بھاگتے ہوئے اس کے پاؤں سے جوتی اتر چکی تھی ایک ہاتھ گاڑی کی طرف بڑھائے ماس رک جائیں مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے وہ انچی آواز میں چلائی مگر بارش کی دیس آواز میں اس کی آواز دب کر رہ گئی اچانک ماس نے گاڑی کے سائٹ میرر میں دیکھا جہاں دعا اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی اس نے ایکس گیٹر پر پاؤں رکھ کر بریک لگائے گاڑی چھٹکے سے رک گئی دعا ہاپتے ہوئے اپنی گلی شال سنبھالے ہوئے اس تک پہنچی تو ماس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دعا اس میں بیٹھ گئی دعا نے ماس کی طرف دیکھا ماس بھی اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا واپسی کا راستہ خاموشی سے گزر گیا وہ دونوں چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور پھر آگے پیچھے اپنے کمرے میں ماس کبٹ سے اپنے کپڑے نکال کر واشن کی طرف بڑھ گیا تو دعا بھی اپنے کپڑے نکالنے لگی ماس باہر آیا تو دعا بھی چینج کیے باہر نکلی ماس اس نے آہستہ سے اسے پکارا اور مضبوط قدموں سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا کچھ بولیں گے نہیں آج آپ کے سامنے میں حاضر ہوں جو مرزی سزا دیں آپ سزا کی حق دار ہوں میں اوف تک نہیں کروں گی وہ بولتی ہوئی نیچے فرش پر پنجوں کے بل اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی آواز بھی ماس کو سنائی دینے لگی اسے عجیب سے احساس نے گھیر لیا وہ وہاں سے جانے لگا لیکن اس نے ماس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا بولیں پلیز آپ نے مجھے ماف کیا وہ آز بھری نگاؤں سے اسے دیکھ رہی تھی دعا مجھے بہت افسوس ہوتا تھا جب جب میں سب بھلا کر تمہاری طرف پیش قدمی کرتا تم نے ہر بار میری حوصلہ شک نہیں کی مجھے دھتکارہ میں بھی انسان ہوں مجھے بھی دھتکارے جانے کا دکھ ہوتا ہے تم نے ہر موقع پر مجھے ہٹ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ انتہائی سیلفش ہو تم صرف اپنے بارے میں سوچتی ہو بس اپنی فیلنگز کی پرواہے اور کسی کی نہیں وہ ہزیانی انداز میں بولا تھا ٹھیک کہہ رہے ہیں میں چپ تھی ایک لڑکی کیسے اتنی بے باقی سے اپنے جذبات کا اظہار کر دی تھی آپ کو میرے انداز میں بدلاؤ نظر نہیں آیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں وہاں بس کہیں نہیں جانا چاہتی بجائے اس کے کہ آپ مجھے مناتے مجھ سے بات کرتے آپ نے تو الٹا مجھے اپنی زندگی سے ہی نکال دیا لیکن اب ایک بات میری بھی کان کھول کے سن لیں آپ میں یہاں سے چلی تو جاؤں گی لیکن آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی اب آپ میرے سامنے آنا کیونکہ اب آپ سے بات کرنا تو دور کی بات میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اس نے ہچیوں سے روتے ہوئے انتہائی غصے میں اسے دھم کی دی اور واپس باہر نکلنے لگی کہ یک دم پاؤں میں چھبن ہوئی جو کافی دیر سے محسوس ہو رہی تھی اب تو اس شدید قسم کا درد اٹھا وہ پاؤں پکڑ کر کراہنے لگی آوچ اس کے موزے سے اس کی نکلی یہ سب کیسے ہوا اس نے پاؤں کی طرف اشارہ کیا اور اس کے پاس ہی دوزانوں ہو کر بیٹھ گیا پتہ نہیں درد سے اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی درد دکھاؤ مجھے نہ نہیں اس نے پاؤں فوراں پیچھے کھینچا تھا آہ پھر سے درد کی ایک لہر اس پورے جسم میں سرائط کر گئی ادھر دکھاؤ اور خبردار جو اب تمہاری ذرا سی آواز بھی نکلی دو اس نے غصے سے تنبی کی دعا نے آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا آماز کی آنکھوں میں اپنے لئے جذبات دے کر بشرمندہ ہوئی تھی اس نے معصومیت سے پیر آگے کر دیا آماز نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا وہ آنکھیں بند کیے ہونٹ بھینچے درد کو کنٹرول کرنے کی صحیح کر رہی تھی اس نے پاؤں کو دیکھا اور پھر آہستہ سے کانچ کو پکڑ کر کھینچ لیا سڑک پہ شاید ننگے پاؤں بھاگنے کی وجہ سے کچھ پاؤں میں چپ گیا تھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا وہ درد کی شدت کو کنٹرول کرتے کرتے بلاخر سہارہ دیکھ کر ماس کے گلے لگ گئی ماس نے اس کے گرد اپنے دونوں پاؤں کا حسار کھینچا آج برستی بارش ان دونوں کے درمیان تمام رنجشوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئی تمام قدوتیں دھل گئیں آنگے کا منظر بہت شفاف ہونے والا تھا جیسے بارش کے بعد کوسے قضا اپنے خوبصورت رنگ بکھر دی گئے ویسے ان دونوں کی زندگی میں بھی خوشیوں کے دل فرب رنگ بکھرنے والے تھے وہ دونوں دنیا جہاں سے غافل ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے رات کا تیسرا پہہر تھا جب سبرینا کی بیگم کی آنکھ کسی آواز کسی آواز سن کر کھل دی انہوں نے کسی احساس کے تحت اپنی نین سے موجل آنکھیں کھول کر وہ مشکل اپنے اردگرد نظریں دوڑائیں لیکن کمرے میں اندھیرہ ہونے کے باعث کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا ہاتھ بڑھا کر سائٹ ٹیبل پہ موجود لیمپ روشن کرنا چاہا مگر یہ کیا لائٹ ندارت انہوں نے اس گہرے چھائے ہوئے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اٹھ کر سائٹ ٹراؤ سے مومبتی نکالی اور جلائی واہر سے کھیتوں سے جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو رات کے اس پہر سننے میں بھیانک لگی تھی سبینہ بگم نے اپنے ساتھ کی جگہ کو دیکھا جو خالی تھی آنچ سردار حماد شاید ڈیرے سے ابھی تک واپس نہیں آئے تھے اس خوفناک محول میں انہیں اپنا خلق خوشک ہوتا ہوا محسوس ہوا انہوں نے پانی کا جگہ دیکھا جو خالی تھا وہ پانی لینے کی غر سے باہر نکلی ہاتھ میں مومبتی اٹھا رکھی تھی ہمیلی میں لگے ہوئے سفید ریشمی پردے تیز ہوا کے دوش پہ پھڑ پھڑا رہے تھے ان کے ہاتھ میں موجود مومبتی کی لو بھی تیز ہوا کے باعث ہل رہی تھی بلکھا رہی تھی کبھی مدھم ہو کر بھجنے کے قریب ہوتی تو کبھی روشنی تیز یا کلخت ہوا کے ایک تیز جھوکے نے اس مومبتی کی روشنی کو بجاتے ہوئے محول کو اندھیرے میں بدل دیا کھلی ہوئی کھڑکیوں میں سے آتی چاند کی روشنی میں بوجی ہوئی مومبتی کا دھوان ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا نظر آیا انہوں نے سفید لباس میں ملبوس کسی ہولے کو اپنے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا انہوں نے لگا کہ یہ ان کی آنکھوں کا دھوکہ تھا مگر پھر سے کوئی اس کے بہت قریب سے گزرا اب کی بار ان کا جسم خوف کے باعث تھنڈے موسم میں بھی پسینے سے شراب اور ہو گیا اس حیبتناک خاموشی میں ان کی ٹانگیں کپپانے لگیں اور اپنی جگہ سے ہلنے سے انکاری ہوئیں رہی تھی اور ارد گرد نظریں دوڑا رہی تھی کہ اچانک سامنے ازلان کو دیکھیں ان کی پیشانی ارک آلود ہو گئی اور گلے کی گلٹی اُبھر کر مادوم ہوئی ہاں 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 اس کے حسنے کی آواز سن کر وہ لرز کر رہ گئی تم تم کیسے تم تو مر چکے ہو ان کے گلے سے ٹوٹے ہو الفاظ برامد ہوئے اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوڑ کر اس سے پہلے کہ وہ اسے چھو کر دیکھتی ایک بار پھر ان کی نظر سے وہ اوجل ہو چکا تھا ازلان ازلان وہ اسے زور رور سے آوازیں دینے لگی ان کی آواز حویلی میں گونجنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے ساری حویلی روشنی سے جکا چوند ہو گئی سب شور کی آواز سن کر اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے کیا ہوا بھابی سردار واجد نے پوچھا واجد و ازلان میں نے ابھی ان کو دیکھا وہ گھمراتے ہوئے بولی بھابی کیسی باتیں کر رہی ہیں لگتا ہے ازلان کی موت کا صدمہ پہنچا ہے آپ ابھی تک بھلا نہیں پا رہی مجھے پتہ ہے آپ کو ازلان ارہام سے بھی زیادہ پیارا تھا مگر اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے بھابی پلیس خود کو سنبھالیں واجد نے کہا تھا واجد میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا بھابی فی الحال آپ کو آرام کی ضرورت ہے آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں کتنا ارمان تھا میرا چاندنی رات میں سمندر کنارے بہتی ہوئی لہروں پہ ننگے پاؤں چہل قدمی کرنے کا آج پہلی بار موقع ملا ہے اور وہ بھی صرف آپ کی وجہ سے آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے میرے دل کی باتیں میری خواہشات میری چاہتیں وہ محبت سے چور آواز میں بولی وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پتھروں سے ہو کر اب گیلی ریت پہ ادھر گئے سنری سفید ریشمی دوبتے کو سنبھال رہی تھی جو ہوا سے بار بار پڑ رہا تھا اس بار اس نے دوبتے کو جکڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لیا چاند کی چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی یہ چمک سہر انگیز کسی تلسماتی دنیا کا نعاشنا سا اسرار معلوم ہو رہی تھی چاند کی کرنے سمندر کی آتی جاتی ہوئی لہروں پر پڑتے ہوئے انہیں مزید جازب نظر بنا رہی تھی وہ سفید دوبتے کے حالے میں اس چمکتی ہوئی جاننی کا ہی کوئی حصہ معلوم ہو رہی تھی شفاف گلاب کے مانین ترو تازہ کھلے ہوئے چہرے پر سادگی میں بھی عجیب دلکش و ملکوتی حسن جھلک رہا تھا بہتی ہوئی لہروں کے مدھم شور نے اس تلسم گدے کا روپ دھارا ہوا تھا آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں وہ شماس کو یکٹک اپنی جانب تک تاپا کر بولی آپ میری محرم بن چکی ہیں آپ کیسی پابندی دیکھنے کی پابندی تو کوئی نہیں مگر ہم کونسا دیکھنے کی چیز ہیں عام سی شکل صورت ہے اور رنگت بھی ساملی سی شماس نے چاندنی کے پھیلے ہوئے غبار میں اس کے حسین سراپے کو اپنی آنکھوں میں قید کیا گلابوں کسی رنگت والا چہرہ ستوانہ آگ دیکھے دل محلینے والے نقوش باہم پیوس یا کوتی لب اسے لگا جیسے چاند کی ساری جگمگاہت ستاروں کی چمک اس ساہرہ کی آنکھوں میں آسمائی ہو اس چاندنی کا سارا حسن اس چہرے پہ سیمٹ آیا ہو سنری کی خوبصورتی اس کے سراپے کی رنائیاں اسے اپنے اسیر بنا رہے تھے جس طرح سمندر کی لہروں نے شور مجا رکھا تھا اسے سامنے دیکھ اس کے جذبات نے بھی دل میں عجب تلاتم بربا کر رکھا تھا شماس بن سمات خاموشتہ صرف اسے محسوس کر رہا تھا کیونکہ جذبات کی زبان نہیں ہوتی اسے صرف محسوس کیا جاتا ہے مجھ سے پوچھئے ملکہ آپ اپنے حسن و جوال میں ایک ساہرہ کی حیثیت رکھتی ہیں جو اپنے حسن کے جلووں سے خود کو دیکھنے والوں کو پتھر کا بنا دی وہ فسو خیص آواز میں بولا پہلی بار اپنے لئے اتنے خوبصورت ترین الفاظ سن کر سنری کے لبوں کو دھیمی سی مسکواہٹ نے چھولیا باہوں کو سرور اور ترواہت بخشتی تھی رات کو اس محیب تاریکی میں وہ ازہت حیبتناک لگ رہی تھی تھنڈی ہوا کے تیز جھوکے سے اس کے بال اڑھوڑ کر اس کے گالوں سے اٹھکیلیاں کر رہے تھے شماس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گستاخ والوں کو اس کے کان کی پیچھے ارزا شکر ہے گھر میں سب سو رہے تھے ورنہ کیا کہیں گے سب کو اس کو نئی پریشانی لہاک ہوئی ملکہ آپ میری محرم بن چکی ہیں آپ پر صرف میرا حاک میں آپ کو کہیں بھی لے جانے کا حق رکھتا ہوں مگر میرے لئے آپ کی مرضی سے زیادہ کچھ اہم نہیں آپ میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی وہ اب رو اچھگا کر سوال یا نظر سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا میں نہیں ایسی بات نہیں وہ دفتن گھبرا کر بولی من کہیں وہ اس کی بات کا غلط مطلب دے کر ناراض نہ ہو جائے شماس بن زماد اس کی حالت دے کر ہلکا سا مسکر آیا ملکہ ایک بات کہوں بولے نا میں سن رہی ہوں میں وہ سب دیکھ رہا تھا جو آپ کی ستلی بہنیں آپ کے ساتھ سلوک کر رہی تھی مگر میں خاموش رہا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا کیونکہ بدلہ لینا اور حسد رکھنا میری سرشت میں شامل نہیں سنری کی آنکھوں میں حیرت اتری مجھے پتا ہی کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں یہی نہ کہ پھر اس سائم کے ساتھ ایسا کیوں کیا سنری اس کے سو فیصد درست اندازے پر تحیر آمیز نزدوں سے اسے دیکھنے لگی اس نے آپ کی عزت پر حملہ کیا تھا اور آپ کی عزت میری عزت اور اپنی عزت پر آنچ میں کیسے پرداش کرتا بس اسی لئے خدا گواہ ان حاسدوں اور گنے گاروں کو سزا وہ خود دے گا ہم تو گنے گار ہیں حتیٰ کہ پتنے ہیں اسے کو اس کے گناہوں کی سزا کب کوئی حق نہیں رکھتے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں سے کہی دور چلے جائیں ملکہ جہاں حسد جلن مکاری جھوٹ اور گندی ذہنیت کا کوئی واسطہ نہ ہو ملکہ آپ چلیں گی میری دنیا میں میرے ساتھ وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلائے فسخہ اس آواز میں بولا تھا سنری نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تو شماز بن سمات نے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں اس کی نازک ہاتھ کو نرمی سے قید کر لیا سنری کے پیٹ پر بنے شولے کے نشان پر آگ بھڑتنے لگی اس نے فوراں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتے ہوئے پیٹ پر رکھا جہاں جلن برداش کرنا اب دوبھر ہونے لگا ایسا کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ جب بھی آپ کو محسوس کرتی ہوں بلاخر اس نے من میں آیا سوال پوچھا آج آپ نے خود پوچھی لیا ہے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اور سوچنے کے انداز میں بولا اس کی نظر سمندر کی لہروں پر جمعی تھی جب آپ پیدا ہونے والی تھی تب شاید آپ زندہ نہ رہتی میں نے اپنی ساری ریاضت اور طاقت دے دی تھی میری طاقتیں آپ میں منتقل ہو گئی اور آپ اس دنیا میں آئی آپ پر جو نشان ہیں وہ آگ کا ہے اور ہم جنزاد آگ سے بنے ہیں آپ بھی میری وجہ سے جنزادی سے ہو گئی ہیں میرے والدین میرے اس عمل سے مجھ سے ناراض ہیں اسی لیے میں یہی زمین پر رہتا ہوں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گا تو ان کی ناراضگی ضرور ختم ہو جائے گی میں اپنی ریاست کا شہزادہ ہوں میری ریاست کو میری طاقتوں کی ضرورت ہے کیونکہ جس طرح زمین پر اچھے اور برے لوگوں لوگ موجود ہیں اسی طرح ہماری دنیا میں بھی اچھے اور برے جنات موجود ہیں جو ہماری ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ہم دونوں مل کر اپنی طاقتوں سے ان شر پسندوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں جب ہم ایک ہو جائیں گے یہ کہتے ہوئے یماس نے نظر اٹھا کر سنہری کی طرف دیکھا وہ جو خاموشی سے اور دیہان سے اس کی باتیں سن رہی تھی آخری بات پہ اس کے چمکتے چہرے پہ گلال ٹوٹ کر بکھرا اس کے گال دہک کر انہاری ہوئے ایسے جیسے سارا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا میرا مطلب جب اپنے ہلال رشتے کی شروعات کریں گے تو مجھے میری طاقتیں آپ سے واپس مل جائیں گی اور آپ بھی پوری طرح جنزادی بن جائیں گی پھر آپ کے پاس بھی طاقتیں ہوں گی اور آپ کو اس چولے کی نشان میں درد بھی نہیں ہوگا وہ ایک دم بولتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکا پھر بولا اس دنیا میں ہمارا ملن نہیں ہو سکتا کیونکہ آگ جب آپ سے ٹکرائے گی تو بہت تباہی ہوگی اور آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہوگا بولیے آپ ہمارے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے تیار ہیں وہ سوالیا انداز میں بولا تھا فیروز بھائی ازلان زندہ ہے سبینا بیگم نے رازدارانہ انداز میں کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے بہنا لگتا ہے پی میں نہیں ہے اور سر پہ تمہارے چڑ گئی ہے فیروز شراب کا گلاس ایک ہی سانس میں پورا حلق میں انڈیلتے ہوئے بولا ایسا نہیں ہو سکتا اتنے سالوں تک ہم اس گدی پر ارحام کو بٹھانے کے لیے کوشش کرتے رہے اور ازلان واپس آ کر لے جائے گا اور ایسا بھی کبھی نہیں ہونے دوں گا میں وہ دات پیس کر بولی تھی ایسا میں کبھی نہیں ہونے دوں گی وہ دات پیس کر بولی تھی بہنا اگر اسے بچپن میں ہی مار دیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا ہو پڑتا مگلاس ٹیبل پر رکھ کر سبینہ بیگم کو اس کے خلطی یاد دلاتے ہوئے بولے میں سے تجھے کیوں لگتا ہے کہ ازلان زندہ ہے کیونکہ ہم نے کون سا اس کی شکل دیکھی تھی دفنانے سے پہلے اور ہم نے آ کر بتایا تھا کہ اس کے دیماغ کا آپریشن ہو رہا تھا جو ناکام ہو گیا اور اسی آپریشن کے دوران وہ مر گیا اس اسپطال میں کرونا وائرس کے بہت زیادہ مریض تھے اسی لئے ڈاکٹرز نے مردے سے دور رہنے کا کہا ہے کہ کوئی بھی اس کے قریب گیا یا اسے چھوا تو وہ اسے وائرس لگ جائے گا اور ہم اپنی جان سے جائیں گے اسی ڈر سے کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور آج اور آپ سب لوگ اسے جلدی سے دفنہ آئے تھے ہاں کیا تو تو ٹھیک رہی ہے فیروز نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی ویسے تو تم بڑی سیانی بنتی ہو لیکن اب وہ زندہ ہے تو بہت بڑی گیم کھیل گیا ہم سے چھپ کر جا فیروز میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں میرے جلے بے نمک مت چھڑک مطل ملاتے ہوئے بولی ریلیکس پہنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تیرے بھائی سلامت ہیں یاد دینا تیرے لیے کیا کیا کانڈ کیے وہ اپنے احسانات یاد کرواتے ہوئے بولا سبینا بگم نے اب روچ کان کر سپاٹ انداز میں اسے دیکھا تیرے کہنے پہ ازلان کو بچپن میں کتنا ڈرائیا دھمکایا مارا پیٹا یہاں تک کہ اس کی یاد آش چلی گئی اسے وہ موزی ادویات دی اور تو اور تیرے کہنے پہ میں نے سردار جعفری پر گولی چلائی اور نام اس واجد پہ لگا دیا تاکہ شہرام پھز جائے اور جرگے میں غلط فیصلہ لے ماس سے اس کی ہاتھ پائی ہوئی اور شہرام کو بھی جعفری کی طرح ہمیشہ کی نین سلا دیتے مگر اس کی قسمت اچھی تھی شہرام بچ گیا اور بہنہ تیرے کہنے پہ اس شہرام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ بھی کروایا شہر میں مگر سالی کی قسمت وہاں بھی اسے بچا گئی اور تیرے دیور وہ کیا نام تھا اس کا ماجد اس بچارے کی موت تو سائم کے ہاتھوں ہو گئی وہ تمسخرانہ انداز میں ہس کر بولا اسے وہ لڑکی پسند آ گئی تھی اور ماجد نے اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہا اس کے اور ماز کے بیچ لڑائی ہو گئی اس لڑکی کی وجہ سے سب سمجھے ماز نے مارا ماجد کو اور فجر ونی بن کر حویلی آ گئی جبکہ ماجد کو تو سائم نے غصے میں آ کر مارا تھا اور الزام بے قصور ماز بھی لگا فیروز بھائی بس کر دیواروں کی بکان ہوتے ہیں وہ محتاط انداز میں بولی اگر ازلان زندہ ہے تو وہ ضرور ہم سے بدلہ لے گا تو پھر کیا کرنا ہے تو بتا بہنہ ایسے کاموں میں تیرا دماغ ہی کام کرتا ہے وہ استضاعیہ انداز میں ہسا اس کی جان اس کی بیوی میں قید ہے مگر ارہام نے تو اس کی بیوی سے نکاح کر لیا وہ گال پہ انگلی رکھ کے سوچنے کے انداز میں بولی تو نے کون سا ان کا نکاح ہوتے دیکھا مجھے تو لگتا ہے کہ گھر کا بھیلی لنکا رہائے وہ خباست سے مسکراتے ہوئے سبینا کو ٹونٹ مار رہا تھا فیروز ارہام میرا بیٹا ہے دشمنوں کا ساتھ کبھی نہیں دے گا سبینا بگم نے مان بھرے انداز میں کہا چل وہ تو بات میں دیکھ لینا یہ پتا اب کرنا کیا ہے ایسا کر سائم کو کہہ کر اس فجر کو اٹھوالو دیکھنا اس کو بچانے کے لیے چوہا خود بل سے باہر نکل آئے گا وہ تم سخرانہ انداز میں بولی تھی جی بابا سائم فیروز نے سائم کو کول ملائی تو اس نے جوابا کہا فجر کو اٹھوالو مگر بابا سائم مجھے کیا پتا کہ وہ کہاں ہے تو پتا لگاؤ نا ارہام خلاموں کے ساتھ اسے لے کر گیا تھا اس سے پوچھو کہ اس نے آخری بار فجر کو کہاں دیکھا تھا مگر بابا سائم وہ خلاموں کا بچہ مجھے کیوں بتائے گا سب بس کچھ پیسے دو اور کام پورا آج کل ایمان بکتے دیکھے ہیں فجر نے اسے آزمودہ طریقہ بتایا فیروز نے اسے آزمودہ طریقہ بتایا بس کچھ وقت تک انتظار پھر سب ہمارے ہاتھ میں ہوگا بوجھ سوچنے کے انداز میں بولی تھی اسے اپنے سر اور آنکھوں پہ ایک نہ محسوس نہ بوجھ محسوس ہو رہا تھا اپنی تمام تر حمد مجتمع کرتے اس نے نہایت دکت سے آنکھیں واقعی کچھ پل لگے تھے اسے ماحول سے معنوس ہوتے لیکن سب یاد آتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی کچھ دیر پہلے ہی ازلان اسے اس گھر میں چھوڑ کے کسی ضروری کام سے باہر نکلا تھا وہ گھر میں کیلی تھی کہ کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے سر پہ وار کیا اور وہ اتنا جاندار تھا کہ وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور اپنے سر پہ ہاتھ رکھی ہوئے ہوش و خروس سے بیگانہ ہو گئی اور اب جب اسے ہوش آیا تو اس نے ہراسہ نگاہوں سے اردگرد دیکھا وہ ایک ویران جگہ تھی جس میں ایک خستہ حال اور سیلن زدہ دیواروں کے حامل کمروں میں وہ سخت پتھریلی زمین پر موجود تھی ساتھ ہی کچھ لکڑیوں کے گٹھے پڑے ہوئے تھے وہ خوف زدہ نگاہوں سے کسی سیمی ہوئی ہرنے کی معنی اردگرد دیکھ رہی تھی جب اپنے پیچھے پڑھنے والے قبضے کی آواز پر اس نے چھٹکے سے پلٹ کر دیکھا سائم سامنے موجود کرسی پر کوفر سے بیٹھے شخص کو دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی ہاں میں کیسا محسوس ہو رہا ہے تمہیں میری قید میں آ کر جانے من تمہیں کیا لگا تھا میں اتنی جلدی تمہارا انکار اور اپنی بیزتی بھول جاؤں گا تم سے آج تمہاری ذات کا غرور نہ چھین لیا نہ تو میرا نام بھی سائم نہیں آج یہاں سے تم نکلو گی تو تمہارے وجود پر وہ سیاہی مل دوں گا کہ تم خود سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں رہو گی تم جیسی لڑکی کے کرتوتوں پہ سب لوگ تھو تھو کریں گے تم نے مجھے انکار کیا تھا آج میں تمہیں ظلیل خوار کر کے اپنا بدلہ لوں گا کہہ کر اپنا بدلہ سائم متقبرانہ انداز سے کہتے ہوئے اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا فجر نے اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھا وہ سہمی ہوئی ہرنے کی مانین سورت سے اٹھے تھی لمحوں میں اس کی آنکھیں پانیوں سے بھری تھی اپنی عزت گمانے سے بہتر اسے اپنی جان گما دینا زیادہ بہتر آپشن لگا اور جب مرنا تے تھا تو وہ لڑکر مرنے کو ترجیح دی فجر کے اندر کی عورت میں عزت نفس نے انگرائی لی تھی اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھپٹتا فجر نے اپنی پوری قوت سے ٹانگ اس شخص کے پیٹ کے نشلے حصے پر ماری تھی وہ اس شخص درد سے بلبلاتا جو کر دونوں ہاتھ مخصوص جگہ پر رکھتا کچھ قدم پیچھے ہڑا تھا وہ اس دہان پانسی لڑکی سے اتنی جو رات کی امید نہیں رکھتا تھا تو جیسے گھڑیا انسان سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے تو کون ہوتا ہے مجھے عزت اور ذلت دینے والا کیا تو فیرون ہے جو اللہ کی وعدانیت سے انکاری ہے اس کے عقامات سے انکاری جو ایک مسلمان نہ محرم عورت کی عزت کو روننا چاہتا ہے کیا تو جانتا نہیں کہ وہی اللہ ہے جو جیسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جیسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے خدا سے ڈرو وہ خونہ شام نگاہوں سے اسے دیکھتی تمبیئی انداز میں دھاڑی تھی تب ہی کوئی تیزی سے اس بوسیدہ دروازے کو ایک ہی وار میں توڑتے ہوئے اندر داخل ہوا سائم کو سنبھلنے کا موقع دیئے باغیر سامنے پڑی لکڑیوں میں سے ایک مضبوط لکڑی اٹھا کر پوری قوت سے اس پہ وار کرنا چاہا سائم نے کمرے میں سے ہی اوپر جاتی ہوئی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں کو عبور کرتے ہوئے اوپری منزل پہ جانے لگا وہ اس کے پیچھے پیچھے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا فجر کا سانس بری طرح پھولنے لگا تھا ماتھے پر پسینے کے ننے کترے چمک اٹھے تھے جسم سوکے پتے کی مانند تھر تھر کامپ رہا تھا بظاہر تو وہ بہادری کا مظاہرہ کر رہی تھی مگر دل زوروں سے دھڑک رہا تھا یہ بابا سائن کیا ہوتا ہے ڈینڈ بولونا آریان شیر نے سنری کو کہا مجھے یہی بولنے کی عادت ہے اتنی آسانی سے نہیں جائے گی وہ نہ سکوڑ کر بولی ڈیٹ جب مجھے پتا چلا تھا کہ میں بابا سائن کی اصل بیٹی نہیں تو مجھے بہت برا لگا تھا میں نے کبھی بھی کسی سے نہیں کہا کہ میرا دل کرتا ہے کاش میرے والدین میرے ساتھ ہوتے تو وہ مجھے بھی پیار کرتے بہت زیادہ اور میں ان کے ساتھ کھیلتی میں نے اپنے بچپن میں آپ کو بہت مس کیا وہ حسد بھرے لہجے میں بولی تو کیا ہوا ہم اپنی بیٹی کے ساتھ اس عمر میں نہیں کھیل سکتے شیر زمان نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہاں ڈیڈ یا نائنصافی ہے شیر زمان کے ٹرپلز نے بیک وقت احتجاج کیا تھا ہمارے ساتھ تو آپ کبھی بھی نہیں کھیلے وہ تینوں یک زبان ہو کر چلائے حویلی کے سب مکین ان کی محبت بھری جنگ سے لطف اندوز ہو رہے تھے ماہ نے ان کو دیکھ کر مو چڑھایا اچھا بتاؤں کیا کھیلیں شیر زمان نے پوچھا سنیری گال پہ اونگلی رکھ کر سوچنے کے انداز میں بولی کہ ایسی کونسی گیم ہے جو وہ اس کے ڈیڈ اور تینوں بھائی بھی کھیل سکیں ڈیڈ وہ کھیلیں یسو پنجوہار کبوتر ڈولی ہم پانچ ہیں اور اس گیم میں بھی پانچ لوگ درکار ہیں کونسی یہ کونسی گیم ہے میں نے تو پہلے کبھی نہیں سنا اس کے بارے میں شیر زمان نے ہیر کی طرف دیکھ کر پوچھا ہیر نے جوابن نفی میں سر ہیلاتے ہوئے شانے اچھکائے جیسے وہ بھی نہیں جانتی تھی اس بارے میں ڈیڈ ہمارے گوٹ میں سب بچے کھیلتے تھے میں بتاتی ہوں آپ سب کو اپنی مرضی کی انگلیاں درمیان میں رکنی ہیں اور کاؤنٹ کرتے ہیں اور جس کا نام آئے وہ جیت گیا اور سائٹ پہ ہو گیا آخر میں جن دو لوگوں میں مقابلہ ہوگا جو ہارے گا اسے اپنے ہاتھ جوڑنے ہوگے اور پھر سب اس کے دونوں ہاتھوں پہ زور سے تھپڑ لگائیں گے کیسا ہینا انٹریسٹنگ وہ آخر میں پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی شیر زمان نے ان تینوں کو اشارہ کیا اور کھیل شروع ہوا پہلے راؤنڈ میں سب جیت گئے اور آخر پہ آریان رہ گیا کبھی تو وہ پھرتی دکھا کر سامنے والی کے تھپڑ سے بچ جاتا اور کبھی اس کے ہاتھ پہ لگ جاتا شیر زمان نے اس کو مارتے ہوئے ہاتھ ذرا ہلکا رکھا چیٹنگ اے ڈیٹ منان شیر اسے دیکھ کر چلایا ڈیٹ مارے اسے زور سے شیر زمان نے آریان کو آنکھ مین کی تو اس نے فورا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اس طرح شیر زمان کا نشانہ چو گیا اور آریان کی جان خلاصی ہوئی دوسرے راؤنڈ میں آخر پہ سنیری اور شیر زمان رہ گئے سنیری نے دو انگلیاں رکھ کر جیت اپنے نام کی تو شیر زمان نے ہاتھ آگے جوڑے کیونکہ اس بار مار کھانے کی باری شیر زمان کی تھی اس سے پہلے کہ وہ پوری طرح سنیری کے آنکھے ہاتھ جوڑتا سنیری نے اپنے ڈیٹ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ان پر جھک کر اپنی آنکھوں کا عقیدت بھرا بوسا دیا میرے ڈیٹ کے ہاتھ کسی کے سامنے جو ہنے کے لیے نہیں بنے محبت برے انداز میں بولی ان چند دنوں میں اس گھر کے تمام لوگوں نے اسے بہت پیار دیا تھا جسے پا کر وہ سرشار سی شیر زمان نے اس کے شانے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کے سر پر پیار بھرا بوسا دیا یہ منظر دیکھتے ہوئے ہیر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی اسلام علیکم تبی لاؤنج میں کسی کی آمت پر سب نے مڑ کر پیچھے دیکھا آؤ بیٹا ہیر نے شماس بن زماد کو سامنے سے آتے دیکھ کر صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا سنیری نے اسے نظر بھر کر دیکھا گریے کلر کے خدر کے شنوار کمیز میں ملبوس شانوں پہ سیاہ شال اور چہرے پہ دلکش دھیمی سی مسکراہت سجائے وہ سبق رفتار قدموں سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھا کچھ دیر رسمی سی گفتگو کے بعد وہ مدے کی طرف آیا دراصل میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اس نے عدب کے دائرے میں رہ کر اپنی بات سامنے رکھی ابھی ہم اور وقت گزارنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ شیر زمان اس کی بات سن کر سپارٹ انداز میں بولا جس طرح آپ کو اپنی بیٹی سے ملنے کا انتظار تھا ویسے ہی میرے والدین کو بھی اپنی بہو سے ملنے کا انتظار رہے وہ باوقع اور انداز میں اپنی بات مکمل کر گیا شیر زمان اس کی بات پہ کچھ لمحے خاموش ہو گئے اور سوچنے لگے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سنیری کو آپ سے ملوانے لاتا رہوں گا ٹھیک ہے شیر زمان فیصلہ کن انداز میں بولے کیوں کہ وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں جلتے ہوئے دیئے دیکھ چکے تھے جو شماز بن زمات کو سامنے دیکھ کر روشن ہوئے تھے ازلان نے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے شرٹ سے دبوجھ کر اپنی طرف کھینچ لیا اسے فجر کے ساتھ دیکھ کر اس کے خصے کا گراف مزید ہائی ہوا تھا وہ مزید آگے بڑھا تھا اور سائم دو قدم پیچھے ہٹا سائم کو اندازہ نہیں تھا کہ ازلان وہاں سچ میں پہنچ جائے گا وہ اسے اچانک سامنے دیکھ کر بھوکلا گیا اور ہالڈر سے اپنی گن نکال کر ازلان پیتانی اسے زائیہ انداز میں اس کا مزا کھڑایا ازلان نے چند پل خاموش رہ کر اس کو اور پیچھے بڑھنے دیا اس کے پیچھے دیوار تھی اور سائم کے خیال میں ازلان پوری طرح اس کے نرخے میں آ چکا تھا تم نے خود یہاں آ کر اپنی موت کو دعوت دی ہے اب یہاں سے تمہارے تمہارا بچ کر نکلنا ناممکن ہے وہ طاقت کے نشے میں چور رہونت آمیس انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھا تھا جبکہ ازلان ایک ہی جست میں چھلانگ لگا کر اچلا اور ایک قدم دیوار پر رکھ کر پرٹ کر گھومتے ہوئے دونوں پاؤں سائم کے سینے پر مارے وہ زور سے پیٹ کے بل نیچے گرا تھا اور گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری ازلان نے ایک پاؤں اس کے سینے پر مارا وہ اپنی جگہ سے اچلا اور تڑپ کر رہ گیا اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنے کی کوشش کرنے لگا تاکہ دور پڑی ہوئی گن پکڑ سکے مگر ازلان نے اسے کوئی موقع دیئے بینا بازو فولڈ کیے کوہنی سے اس کی کمر پر ایک ایسا وار کیا کہ وہ کئی لمحے اپنی جگہ سے میں اپنے سامنے ڈھیر کر دیتا تھا سائم حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا کیا چیز تھا وہ اسے شکست پہ شکست دی رہا تھا جبکہ ازلان اس کے چہرے کی حیرت صدت آثورات دیکھ کر محرور ہوتے ہوئے سینے پر بازو باندے تم سخرانہ انداز میں مسکرار رہا تھا وہ جان چکا تھا کہ سائم اسے ابھی بھی پاگل سمجھ رہا ہے پہلے سے ہی اس کے وار کیلئے تیار کھڑا تھا وہ آگے کی جانب نیچے جھکا اور سائم کا وار خالی گیا اب کی بار وہ حیران نہیں ہوا تھا اسے پتہ چل گیا تھا کہ مقابل بھی ٹکر کا ہے اور پاگل نہیں تھا ازلان نے سیدھے ہوتے ہوئے اس کا دوسرا مکہ اب نکلائی پہ روکا پہلی دفعہ تو وہ جھک کر بج گیا تھا اب کی بار سائم کے وار کرنے سے پہلے اس نے سائم کے سینے پر ایک لات ماری اور زوردار پنچ اس کے مو پر سائم کو سینے پر اتنا درد نہ ہوا لیکن اس کا مون جھنجنا کر رہ گیا اور سر چھت کی زمین سے ٹکرا گیا اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ مقابل بھی ٹکر کا ہے اور اب اس میں مزید لڑائی کرنے کی سکت نہیں بچی تھی اس نے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جانے کا سوچا اور وہ تیزی سے چھت پلانگنے لگا مگر جیسے ہی اس نے دوسری چھت پلانگنے کی کوشش کی اس کا دوسرا پاؤں ہوا میں مال لکھ ہوا اور وہ ہوا میں لہراتا ہوا چھت سے نیچے گرا نیچے شاید گھر کی تعمیر کے لئے تعمیر آتی ہی اوزار پڑے ہوئے تھے سائم ان سے رگڑ کھاتا ہوا پہلے ایک ٹرالی پر اور پھر اس سے بل کھا کر زمین پر گرا وہاں گرتے ہی اس کے سر اور موں سے خون کا فوارہ چھوٹا اور اس کی کھلی ہوئی آنکھوں کی بدلیاں پہلے تو پھیلی پھر ساکت ہوتے ہوئے آئیسہ آئیسہ بن ہو گئی اسلان نیچے آیا تو فجر اپنی چادر درست کرتی ہوئی ایک طرف کھڑی تھی وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے چلتا ہوا باہر آیا ہم کہا جا رہی ہیں فجر نے اسلان کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر سوال کیا ہم حویلی میں جا رہے ہیں مگر آپ نے تو کہا تھا کہ ہم اب کبھی حویلی نہیں جائیں گے فجر نے اس کی بات کی اس کو یاد دہانی کروائی جو کل رات اس نے کی تھی ہاں کہا تھا مگر اب پانی سر کے اوپر ہو چکا ہے میں مزید خاموش نہیں رہوں گا وہ اٹل انداز میں کہتے ہوئے اپنے قدم حویلی کے راستے پر بڑھانے لگا امہ سائیں امہ سائیں وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا وہ بلند آواز میں چلایا اسلان کی آواز سن کر سب اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے اسلان سب اپنے موسیقی